موسیقی سرحدی جللہ پونچ کے سرحدی گاؤں اجورت میں چوری کی وارتات محکمہ منصفیلٹی میں تائنات ڈرائیور کے گھر پر چروع نے نقب زنی کر کے پینٹیس ہزار نقدی لاکھوں کے زیورات لوٹ لیے موسیقی چوکی آنچہ کو چاہیے کہ اس کو بھی دہانا چاہیے کہ جو بھات چاہ دیا ہے ہم بھی کہتے رہے ہیں ان کو کہ بھائی دیکھو کیا لاکے میں چکل گاؤ اس پی سب کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا داؤں میں چوکی کو تھوڑا ہوں چوکی کو تھوڑا ہوں چاہتے ہیں کہ سارا ستنے سے بہتر چوری کی ہے کہ جوڑا نوجوان سی پرمیندل پال سنگھ اسی دیوٹی ہے کنسپلٹی نشا رہی ہے جس دیر جس نے کوئی سونا سی تھوڑا جاندل سونا ویساز کوئی تے اس تو چین ایسی انگوٹھیا سن کوئی پنجی تری ڈھار پیاسی گا باقی کسی سمانگی نہیں چھیڑے ایسی کی اور تو توڑ دا لازی کتالہ ہیارا اس نے کٹییاں ایسی دیا اس نے اسے کھولیا لیا ہے سٹیپ آپ پہ اس نے چھکے بار کرنے میں کوشش کرتی ہوں نہیں کرسا صرف اس نے پیسہ لبیا تینتی تری پینتی زار پر پیسہ لبیا تے باقی ہو چل گیا پرسو یہ ہو گیا کسی قوال آمدہ جاندہ سی گا اس گھر کیوں سے امرجنسی کچھ رکھنا تیا تھی علماری بلکل سارے ہم سامنے ٹوٹی دیا علماری بلکل سے کسی آہ اوزار نہ توڑی ہے تو میں یہاں ایڈمیسٹریشن کے ایڈمیسٹریشن کے لئے یہاں دیکھنی چاہی نہیں کہ واقعہ بے بڑا سلم ایریاں انہیں موسیقی کر دیا لیٰذا انہوں رات رو تو پوچھا جائے کہ کر دے پر آتی دوسری بارہ وجہ تھی کیوں پھر دے یارہ وجہ کیوں دوسری آنڈے توڑا کے کارکر جاندے میرے خیال میں ایڈمیسٹیشن کی ایس ایس پی صاحب کی ایس پی صاحب انہوں سارے نے تعاون دیتا سیگال نہیں سارے نے آکے تھی پوچھا دیکھنے کوشی کی تھی پر اس نہ حل کرنا مسائلے رستے بہت ضروری پولیس کانسٹیبل شہید راجندر شرمہ کی ساتھویں برسی پر پولیس کی جانب سے ایس ایس پی پونچ کی قیادت میں تقریب منقت شہید کی یادکار پر گھل باری کر کے کیا گیا خراج تحسین پیش پولیس کانسٹی پیش پولیس کانسٹی پیش پولیس کانسٹی پیش کلک کیا تھا جس میں شہر پہ سارے پرامینٹ سٹیزن بھی شرکت کی ہوئے تھے نائٹی فی برگیٹ کے نمائندے یہاں پہ تھے تو ہم نے اپنے رجندر شرمہ جی اور باقی جتنے بھی شہید تھے ان کو سمرن کرتے ہوئے یہاں پر کن وجوہات کن حالات میں انہوں نے اپنی جان کی قروانی دی ایک اور پھر سے اس پورے انسیڈنٹ کو یاد کیا ان بنیدانوں سے ہم نے رینہ لی اور ہم نے ایک کرتگیو اور اپنا جو ہماری کمیٹمیٹ ہے توارز سوسائیٹی کہ جب بھی کبھی آن تک کی یا پاکستان کی یا دشمن کی کبھی بھی کوئی بری نظر ہمارے سماج کی طرف پڑے ان کے اور ان کے منصوبوں کے بیچ میں سیکیورٹی فورسیز اسی طرح سے اپنی جھاٹی تانے کھڑے رہیں گے اور اپنے سروچ بلیدان تک دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے اس مرپن کا ہم نے ایک اور پھر سے اپنے یہاں پر آئے ہوئے سبھی پنچ کے واسعوں کو ایک وعدہ دیا ہے جی کے دن جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ٹیچرز جائنٹ ایکشن کمیٹی نے سرنکوٹ میں اجلاس منقت کیا میڈے میل کی رکومات بروقت واگزار نہ کرنے کا محکمہ پر لگائے الزام کہ ہمارا میڈے میل کا جو پیسہ ہے وہ واگزار کیا تھا ہے جیسا کہ ہمارا جو اسکولوں میں میڈے میل چلایا جاتا ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ دوپار کا جو کھانا بنایا جاتا ہے اس میں پیسہ جو ہے وہ ٹیچر خرج کرتا ہے بڑے ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا پچھلے پانچ سے چھے مہینے کا جو پکایا ہے وہ ابھی تک جو ہے واگزار نہیں کیا جا ہے جبکہ ایک ٹیچر کو پہلی تاریخ کو پیسہ دینا چاہیے اور تیس تاریخ تک تاکہ ٹیچر اسے خرج کرے آج کے اس دور میں اتنی مہنگاہی کا دور ہے دو وقت کا کھانا اپنے بچوں کو میسر کرنا بڑا مشکل ہے وہیں پہ یہ ٹیچر جو ہے ٹیچر جو ہے یہ سماج کے اندر ایک مقام رکھتا ہے وہیں انہیں زلو ترخانی ترکی ہے بازار میں چھپ کے چلنا پڑتا ہے بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پچھے پانچ سے چھے مہینے زلیل کیا جاتا ہے اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں وقت پر یعنی پہلی تاریخ کو پیسہ نہیں دیا جاتا تو ہم میٹے میل سکول جو ہے وہ چلانا بند کریں گے اور ہماری جوٹی ایڈمنیسٹریشن سے یہ گزارش رہے گی کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے ایک ٹیچر کو سر جکا کے روڈ سے گزرنا پڑتا ہے بازار سے جھر جوٹا کے گزرنا پڑتا ہے ایسا نہ کیا جائے انہوں ساتھزا کے ساتھ کیونکہ اس ساتھزا کا مقام جو ہے وہ بڑا بلند مقام ہے سمائل کے اندر تو بھیلی ایک بار پھر گزارش رہے گی کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہاں گزار کریں مہینڈر میں نشا مقتبارت ابیان کے تحت دستخطی مہم شروع کی گئی ایس ڈی ایم مہینڈر جہانگیر کھان نے کیا افتتا مہینڈر میں نشاہ جو ہمارا جو آج جو ہے جو ہمارا جو آج جو ہے سپناچر کمپین جو ہم نے ایس ٌ ہ آس آigkeiten سینیمہ انہوں میں سے جو شروع کیا ہے اس میں ہمارے اصین سہاب دی دیسٹک کر oggi سب نے شمولیت کی یہ ہمارا آج کا جو ہمارا ایک پروگرام ہے اس کا مقصد ہے کہ نشے کو ہم جھڑ سے ختم کرے اور اس کے لئے یہ کمپین جو ہے ہم نے ابھی یہ سٹارٹنگ آج ہم نے شروع کیا ہے اس کمپین کو ہم نے کیا کرنا ہے ہر ایک پنچائت لیول پر بلاک لیول پر پنچائت لیول پر تحسیل لیول پر ہر ایک جگہ ہم نے اس کو کرنا ہے تاکہ نشے کو ہم اسی طرقے سے جھڑ سے ختم کر سکیں نشہ جو ایک سبازی بیدت ہے نشہ جو ہے بہت نقصان دے چیز ہے اور آنے والی جنریشن کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہماری یہ مین مقصد ہے کہ جتنی بھی ہماری یم جنریشن ہے یوہ جنریشن ہے ان کو اس کے بارے میں نالج دیں اور پنچائت سے ہم کونٹیکٹ جیسے کی ہمارا نشہ مکت بھار کا بیان ہے اس کا مین مقصد ہے کہ ہماری جو جنریشن جو نشے میں بڑھ رہی ہیں اس کو اس سے پچانا ہے ہم یہ اویرنیس ایکٹیویٹی نشہ ملکھار تبیان کے تحتیل اویرنیس ایکٹیویٹی کروا کر یہ سندیش پل جاتے ہیں کہ نشے جیسی بھوری آتر سے نہ کی صرف جنگر جنریشن جو اس میں پر چکے ہوں انہوں نے بھی اپنا علاج کروانا اور جنگر جنریشن ہے انہوں نے اس نشے کی ہماری سے مشہ دور رہنا تو یہی ہمارا میسے رہتا ہے پوری کمپین یہ تو ہم نے ایک نشہ مکت سبینیچر کمپین انگیسٹک لیول سے شروع کی تھی تو آج ہم سب دیویجن لیول اور تسحیل لیول پہ بھی یہ کمپین کروا رہے ہیں اس کا مقصد جو ہے اویرنیس جنریشن ہے تاکہ ہمارا سندیش جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچے تاکہ یہ نشے کی جو بیماری پھیل رہی ہے سماج میں اس سے جو ہماری سماج ہے اور ہمارے لوگ ہیں اس سے بچ رہے ہیں میری سب سے اپیر رہے گی سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ہماری جو سٹوڈینٹس ان سے سب سے پہلے میری اپیر رہے گی کہ وہ ایک تین ایج میں بھی ہوتے ہیں وہ جلدی ہی چیزیں کیچ کرتے ہیں وہ چیزیں بری بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ نشہ سب سے بری چیز ہے جو ایک بار نشے کی عادت میں پڑ گئے وہ زندگی بار چھوٹ نہیں سکتا ہے اور تاکہ کوشش کریں اس نشے کی عادت سے بچیں اس میں پڑے نہیں اور جو پڑ چکے ہیں ان کے لئے سندیش ہے کہ ہم ان کو ریہابیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ڈی اڈکشن سینٹر ہیں وہاں پر اپیر رہے گی جس کا بچہ اس طریقے سے کہیں اگر اس بیماری میں خسا ہوا ہے ان کو شپانے کی بجائے آگے آنا چاہیے تاکہ ان بچوں کا علاج ہو جائے اور وہ دوارہ سوسائٹی میں جو ہے وہ دوارہ پھر سے نارمل ہو کے عام زندگی جی سکیں اور میری سبھی سے اپیر رہے گی کہ اس بیماری سے کرشن جنرل آسٹیمی کی تہوار کے سلسلہ میں مہینڈر میں شعبہ یادرہ کا انکار اقیدت مندوں نے کیا اپنی اقیدتوں کا اظہار عام زندگی جو ہمارے ہمارے لیے بڑی خیشی کی بات ہے یہ جو جنرل آسٹیمی بڑی دیش بار میں میں جا رہی ہے یہ بلکل ہندوستان اور پاکستان کے نینتر ریکھا کے اوپر ہم کھڑے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے نینتر ریکھا کے اوپر ہم یہاں میں مینڈر میں بیٹھتے ہیں تو میں پورے دیش بار کو جو ہماری انڈین آرمی ہیں ہمارے پورے دیش بار کے جو ہندو نکمان ہیں ان کو میری طرف سے آردک شب کاملہ جن مسٹمی جی اور میں یہ تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یہ جن مسٹمی جو بنائی جاتی ہے جن مسٹمی جو ہے یہ ہمارے بھگوان شریف کرشن جی جو تھے یہ ونجا سو سال ہوگے بھگوان شریف کرشن جی کا جن ہوئے جو بھگوان شریف کرشن جی تھے ان کا آج ساڑے بارہ مجھے رات کو روینی شتر میں اور ساون کے مینے میں جو بھادر مینہ کی اشٹمی آتی ہے اس میں کرشنا پاکش میں جو ہمارے بھگوان شریف کرشن جی کا جن ہوا تھا بیسی کلی ہمارے کرشن بھگوان جی کا جن ہوا وہ جیل کے اندر ہوا تھا جو ہمارے ونجا سو سال پہلے ایک مہاراجہ تھے کانس ان کی ایک بین تھی دیو کی بہت بہت بڑا پیار تھا تو دیو کی جو بیوار تھا وہ کانس جی نے واسو دیو جی کے ساتھ کروایا تو جب واسو جی سال ان کی شادی ہوئی تو کانس کو اکاش بھانی ہوئی کہ یہ جو ہے ہم نے کرشن جن مل سیمی کا تیوان بڑے دھوم دھام سے منعیا ہے اندھیرے میں ہی منعیا ہے بھر منعیا ہے ہم دھنے واد کرتے ہیں اپنی پوری ایڈمیسٹریشن کا جو ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے کھڑی رہے گی ایک بار پھر ہم کہیں گے اس سنسار کا کلیان کرنا اس سنسار کی رکشہ کرنا ہندو مسلمان کا بھائچارہ بنے رہے پیار محبو بنا رہے ہمارے دیش ترقی کرے ہمارا جمہو کشمیر ترقی کرے ہمارے دیش کے پردان منتری تجسوی نرندر مہدی جی ترقی کرے اور دیش کی دیش سے ہی دشاں ملے جائیں آپ دیکھیں کہ آج ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں بکرم تھری کی شب کام نمک دیتے ہیں اپنے دیش کے پردان منتری کو جو چاند کے پاس بھی آج ہمارے جو پوٹو یہاں سے آ رہے ہیں یہ بھی دنے باز کرتے ہیں کرشن جن مسلمی پر میں ایک پراثنہ کروں گا پردان منتری جی سے ایک ایسا پیکج میں دیا جائے جو ہماری بھی روزگاری ہے جمہو کشمیر سے دور ہو جہن بارت ماتا کی بارت ماتا کی ہند سینہ جندہ آباد جہ بارت جہ بارت ماتا سانبہ میں اپنی پارٹی کا احتجاج ریلی نکال کر ٹول پلازہ بند کرنے کا کیا مطالبہ دیگر مطالبہ پی رکھے سرکار کے ساتھ مطالبہ پی رکھے سرکار کے ساتھ پلازہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا جبران پلازہ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو بڑھا پینچن لابو کرو بڑھا پینچن کی لیک ہے یہ جہے تور پلازہ کی لیک ہے یہ جہے سمارٹ میٹر لگیا دیڑے بجلی دے سانو فری ملنی جائے دی ہے کیونکہ ساڑے کار بجلی پیدا ہوں دی ہے ساڑھی ریاست جو بجلی پیدا ہوں دی ہے ساڑھے کار بجلی پیدا ہوں دی ہے سا نمجی میں کی دیا دے آسیدہ بیروت کر دیا اسے کر کے ساڑھی پارٹی دی ہے کہ جدو جمعہ کشمیر اپنی پارٹی دی سرکار آئے گی ہاسی ہر کارگی ہر مینے پانچ سو یونٹ بجلی فری دیا گی پانچ سو یونٹ بجلی فری دیا گی تاکہ کسی کی بجلی دی ہے یہ نہیں آئے گا تو میرے دوستوں ساتھیوں آج یہ پیسپول پروٹیسٹ آج سے کوئی سڑکا روکنے آلے نہیں آج سے کوئی اس قسم دا کام کرنے آلے نہیں کیونکہ سڑکا روکا گے کہ اپنے لوگیں کی تقلیف ہون دی ہے اپنے لوگیں دے رستے روک دینا ہے لیکن آج سے اس بھونگی پیری سرکار کی اس پورا مند مزارے کرنا ہے یہ میسج دینا چاہنا ہے کہ سرکار نندر تو جاگے سرکار وہ تو جاگے پونچ میں انٹرنیٹ کی خستہالی کی وجہ سے محکمہ مال کی ویب سائٹ بن لوگوں کو ڈومی سائل سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے میں آ رہی ہیں دشواریاں میٹھے پیرید ہو میٹھے پیرید ہو میٹھے پردیا جو بیٹھے پس تس میں نے پوپلک سو لکھو ہے یہ سکول ہے انہوں نے سولد ہے سارا کو دیکھو ایک بھی نہیں بہت بارشانی نہیں جناب نان کافی اگلو کافی مکت جو دے اورو کارو کارو جا ٹیلے یا لین کارو جا ٹیلے چیز لے دی اور جا این لین کارو بہو مکتے جو ٹیلے مرین پیرید ہے چیے چھے مینا مجھے میں آج کوئی پندرہ دن ہو رہے ہیں شہر جو پندرہ مو پھیڑ ہو آج بھی آئے ہوئے لیکن جی آج چار ہے تو دینی ساری بند آج بھی کاخ ملیں آج بھی نہیں ملے ایس ایس پی ملے آفیس ران تو بالا دستا یہاں دستق میں اچھے ہیں لیکن انٹرنیٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ وہ جب اوپر دلی سے یا جمع سکٹیٹ سے ہی جب سسٹم سارا وہ کے اندر سرکار کے عدین آتا ہے اور وہ بند کر دیا جائے تو ایڈمنسٹیشن یا ملازم اس میں کیا کریں گے ہمارے پہاڑوں سے لوگ دور دراز ایریے سے جب سفر کر کے پہنچ آتے ہیں وہ فوٹو سٹیٹوں کی دکان پہ جگہ جگہ اپنے کاغذاتوں کو اٹھائے ہوئے میکمہ مال کے دفتروں کے چکر کارتے ہوئے آتے ہیں جی ہم نے کاغذہ اپنے آن لائن کروانے ہیں دو مسائل بنوانے ہی صافتے کے لینے ہیں ان کے کاغذات آن لائن کرنے ہیں اور جب آج ایک مہینے کے قریب ہو چکا ہے جب سسٹم ہی اوپر سے بند ہے یہ آفیس ران کی غلطی نہیں یہ حکومت وقت کی غلطی ہے کہ جو ہماری عوام کو رجوری پہنچ گئے اور رہیس جمعہ کشمیر کے عوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے ان کی دیموکریسی جو مریت کو دبایا جا رہا ہے میں اس کی مذہبت کرتا ہوں حکومت کی کہ وہ سوکے کھوکلے دعوے کر رہی ہے اور کھوکلے دنڈورے پیٹے جا رہے ہیں موسیقی